انڈیا آس تک آپ کی آواز میرا سبنام سنت مہاپرشوں کے دوارہ رکھا ہوا مہا مندلسو ڈاکٹر آچال سنتو سری مہارات کے نام سے جانا جاتا ہے پڑلی جی آپ اس ہولی کے احسر پر جنتہ کو کیا سندیس دینا چاہیے اس ہولی کے احسر پر جنتہ کو میں یہی سندیسہ دینا چاہیوں بہت کہ ہمارا تیوہار اور بیوہار یہ دونوں پریم پر نربھر ہیں اس لئے تیوہار کو بڑے پریم کے ساتھ کلاس بنائیں ہمارے یہاں سماج میں چاروں برنوں کی دوستہ ہے تو ہمارے یہاں چار تیوہار بکھ بتائیں گے ہیں رکشابندن اور تیشہرہ دیپا ولی اور ہولی جن میں سے چاروں برنوں میں ان تیوہاروں کو باتا گیا رکشابندن برہمڑوں کا ایک پاون تیوہار ہے جس میں سدھ ساتھک گستووں کا پریوگ ہوتا ہے تیشہرہ چھتریوں کا بشیش تیوہار ہے جس میں سستر پوجہ آدھی کر کے سکری کی اپاسنا کی جاتی ہے اور تیپا ولی بیسوں کا مکھ تیوہار ملچنی کی راج راجے سری کی اپاسنا کرتے ہیں اور ہولی کا جو تیوہار ہے یہ ہمارے شدر بھائیوں کے لیے تیوہار منایا جاتا ہے بشیش کر کے ان کے لیے ہے پرنتو سماج کی سمرستہ دیکھئے ان تیوہاروں نے چاروں برنوں کو چاروں تیوہاروں نے باٹ دیا باٹ کر کے اور باٹنے کے ساتھ ایک ساتھ مل کر کے منانے کا جو سماج کی سمرستہ ہے تو تیوہار ہمیں جوڑنے کا کام کرتے ہیں اس لیے ہم سب کو مل کر کے بڑے پریم کے ساتھ اللہ کے ساتھ یہ ہولی کا تیوہار بنانا چاہیے ایسا رنگ لگے کہ بھکتی کا رنگ لال ہوتا ہے لال لنگ کا پریوگ کریں بیسے کر کے ابھیر اور پھولوں کا بیسے پریوگ کریں کیونکہ پھول سگندیت ہوتا ہے پھول سے دیوتا پرشمد ہوتے ہیں پھول سے آتمایں سنتشک ہوتی ہیں اس لیے پھول کی ہولی کا بیسے کر کے پریوگ کریں کسی کو کسی پرکار کا بہمنستہ نہ کریں کسی کے ساتھ پہ دھویس نہ کریں کسی کے کیمکل آدھی کا پریوگ نہ کریں بڑے پریم کے ساتھ سوہارت کے ساتھ ہولی کا تیوہار بنائیں اور یہی میری سب سے جو ہے کہنے کی اچھا ہے اور سب کے لئے سدھے سب ہی ہے کیسے ہی رہا